خراج تحسین پیلنے کے لیے مناقد کیا گیا ہے میرے عزیز دوستو مولانا ذروالی خان صاحب کی وفاہ سے علمی حلقے میں مذہبی حلقے میں دینی حلقے میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائیں میرے پاس ایسے الفاظ نہیں کہ میں ان کی خدمات جلیلہ پر ان کو خراج تحسین پیش کر سکتا وہ ایک عظیم شفیت کے مارک تھے تمام علوم و فلول پر ان کو حضور حاصل تھا اور ہم سے بہت ہی محبت کا معاملہ فرماتے جب بھی کبھی یہاں آنا ہوا تو بہت ہی احترام اور زدی اپنے دفت شفقت سے بہت ساری چیزیں ہمیں اس وقت پر نات فرماتے تھے مگر کیا معلوم کہ وہ ہم سے اتنا جدی رخصت ہو جائے گا یا رب العالمین کی طرف سے ان کو گلاوہ آئے گا حضرت مفتی صاحب صرف اپنے خاندان سے جانے ایسے رخصت نہیں ہوئے بلکہ علماء کے طبقے کو آل حق کو ایک طرح سے وہ یتیم کر کے اس دنیا سے رہلت فرماتے ہیں میرے بھائیو کوئی شخص خوت ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کے گھر پہ ہوتا ہے کوئی شخص اس کا اثر محلے پر ہوتا ہے کوئی ایسا شخص جو اس کی کمی پورے شہر میں محسوس کی جاتی ہے کوئی ایسی شخصیت کہ اس کی تکلیف ملکی سطح پر عالمی سطح پر محسوس کی جاتی ہے مولانا ذرولی خان صاحب رحمہ اللہ کی شخصیت ایسی کی اس تکلیف کو اور ان کی اس دنیا سے رہلت کو عالمی سطح پر محسوس کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو غریقی رحمت فرمائے درجات بلند فرمائے حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں تشریف لائے ترے سٹھ سال کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا اور وہ رہلت فرمائے موت کے اثرات خاندان پہ بھی ہوتے ہیں متعلقین پہ بھی ہوتے ہیں حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوضی دیگہ جس طرح صحابہ کرام پر اثر پڑھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسی شخصیت فرماتے ہیں کہ کسی نے بھی اگر یہ کہا کہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم رہلت فرما گئے ہیں تو میں اس کا کردر اڑا دوں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں سبت عالیٰ مسائب اللہ عنہ سبت عالیٰ سرنہ لیالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت سے خاندان نبوت پہ جو مسائب اور مشکلات آئیں یہ مسائب اور مشکلات اگر دنوں پر آ جاتے تو یہ تاریکی میں تبدیل ہو جاتے ہیں غم ہوتا ہے صدمہ ہوتا ہے فیملی میں بھی اب ہزار راکھوں تعداد میں طلبہ اور عوام الناس جو حضرت سے واپستہ تھے فیضیاب رہے ظاہرے کہ ہم سبیت سب کو صدبہ پہنچائیں اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہیں ہم سب نے جانا ہے میں کبھی اس بات میں سوچتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی تیرے سر ساو کوئی زیادہ عمر نہیں تھی لیکن اللہ رب العالمین نے بنایا ابھی اسلام میں لوگ شامل ہو رہے تھے ابھی سلسلے کو چلنا تھا لیکن ایسی آجمائے شاہی کی فیملی نے بھی آخر برداشت کیا صحابہ کرام میں بھی برداشت کیا بلکہ صحابہ کرام میں اس تحریق کو اس مشل کو جس طرح پھر آگے بڑھایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح ختم نبوت کا دفاع کیا بہرحال اب حضرت ہم میں نہیں رہے اور حضرت کا سلسلے نصب بھی ان حقابری سے رہا جن حقابری تھے اس ملک کی آزادی کے لیے انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی مسلمانوں کی آزادی کے لیے جد و جنود کی اور انگریز کے دور میں انگریز کے خلاف بات کرنا موت کو دعوت دینے کی مدلاتی تھی مگر ہمارے ان اکابر میں جس طرح حمد کے ساتھ جرت کے ساتھ اسقامت کے ساتھ انگریز سامراز سے لڑائی لڑی فانسیوں پہ لٹک دے دریابن بھولے عقوبت خانوں کو آزاد کیا عقوبت خانوں کو آباد کیا جزائر آباد کیے مگر کبھی کردار میں کھول نہیں آیا تو حضرت رحمہ اللہ کا تعلق اور سلسلہ ان علماء حق سے اہل حق سے تھا مجھے امید ہے ان کے ساتھ زادے سے بھی ان کے مطالقے سے ایک ملان ایک تحریف چھوڑی ہے ہمیں اس طریق کو آگے بڑھانا ہے آگے بڑھانا ہے اور جہد وہ سلسل کرنی ہے میں انہی کلمات پہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور دعا گوہو کہ اللہ تعالی مفتی صاحب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ